نحمدہو و نسلی و نسلم على رسولہ النبی الكریم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج ہم جادو کے توڑ کا کالے جادو کے توڑ کا ایک خوبصورت قرآنی عمل آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے ناظرین صرف یہ وظیفہ نہیں ہوگا بلکہ اس وظیفہ کی جو زکاة ہے اس وظیفہ کی جو خاص تعداد عاملین نے مقرر کی ہے پرتاثیر بنانے کے لیے وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ راز کوئی عامل نہیں بتاتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عاملین کوشش کرتے ہیں کہ کام ہمیں دیے جائیں ہم علاج معالجہ کریں ہم ٹریٹمنٹ کریں ہم اچھی خاصی رقوم بٹور کر لوگوں کا علاج کریں اس لیے راز نہیں بتاتے مگر ہم انشاءاللہ وہ راز آپ کو بتا دیں گے جب آپ کو راز معلوم ہو جائے گا تو آپ جادو کا توڑ خود کر سکیں گے سفلی جادو کا توڑ خود کر سکیں گے کالے جادو کا توڑ آپ خود کر سکیں گے وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کی خاص تعداد کیسے پوری کرنی ہے اس کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کون سے دنوں میں وہ زکاة دینی ہے یعنی خاص تعداد کو پڑھنا ہے کہ سب ہم آپ کو بتائیں گے بشرت یہ کہ ہماری یہ ویڈیو آخر تقسمات کیجئے گا ناظرین سورہ یونس کی آیت نمبر اکیاسی آیت نمبر ایٹی ون سورہ یونس بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ یہ آیت نمبر اکیاسی ہے سورہ یونس پارہ نمبر گیارہ اس کی خاص تعداد جو آملین نے تحریر فرمائی ہے جو ماہرین نے بتلائی ہے وہ اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس کے بعد یہ وظیفہ پر تاثیر ہو جائے گا آپ اس آیت مبارکہ کے آمل ہو جائیں گے جب آپ اس آیت مبارکہ کے آمل بن جائیں گے تو پھر آپ کال جادو کا توڑ آسانی سے کر سکیں گے بلیک میجک کا توڑ سفلی کا توڑ آسانی سے آپ کر سکیں گے ناظرین اس آیت مبارکہ کو دو دن اکیس سو مرتبہ پڑھنا ہے اعتوار کی شب اور سوموار کی شب اعتوار اور پیر کی شب اکیس سو مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے طریقہ یہ کہ بعد رماز عشاء دو رکعت صلات الحاجت کی نیت سے نفل ادا کر لیں اس کے بعد اکیس مرتبہ دو رود قادری پہلے پڑھیں پھر اکیس سو مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں پھر آپ دو رود قادری اکیس مرتبہ پڑھیں یوں پہلے دن آپ کی جو خاص تعداد مقرر کی گئی ہے وہ پوری ہو جائے گی دوسرے دن بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے درود قادری بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں ہم لکھ بھی دیں گے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہی و عطرتہ بے عادد کل معلوم لکہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہی و عطرتہ بے عادد کل معلوم لکہ یہ درود قادری ہے اکیس سو مرتبہ آیت مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے اکیس مرتبہ یہ درود پڑھ لیں پھر اکیس مرتبہ بعد میں یہ درود شریف پڑھ لیں یعنی اول آخر درود قادری اکیس اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یوں دو دن جب آپ اس وظیفہ کی خاصت آداد پوری کر لیں گے تو عمل کی زکاة پوری ہو جائے گی اس کے بعد آپ جادو کا توڑ کر سکتے ہیں اس کے بھی چار پانچ طریقے ہیں پہلا طریقہ ارز کر دیتا ہوں مسحور یعنی جس پہ سحر ہوا ہے جس پہ جادو ہوا ہے اگر وہ خود ہے تو بھی اس آیت مبارکہ کو ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھے اول آخر درود قادری ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں اکیس مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد اور درود قادری ایک ایک مرتبہ اول آخر پڑھ لیں گے پانی پہ دم کرے گا پانی پی لے گا خود ہے تو خود اس طرح اپنے جادو کا توڑ کرے گا اور اگر گھر میں کوئی بیمار ہے گھر میں کوئی مسحور ہے گھر میں کسی پہ جادو ہوا ہے آپ اس کے لئے عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ نے اول آخر ایک ایک مرتبہ درود قادری کو پڑھنا ہے اکیس مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے دے دیں گے یا پھر خود مریض کے اوپر کپڑا ڈالیں کے کپڑا ڈال کے پانی کے چند قطرے مریض کے اوپر گھرا دیں گے یعنی پانی کے چھٹے ماریں گے کچھ پانی اس طرح مریض کے اوپر گھرائیں گے کپڑا ڈال کے اور کچھ پانی مریض کو پلا دیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے مریض ٹھیک ہو جائے گا یہ عمل آپ گیارہ دن تک بھی کر سکتے ہیں اکیس دن تک بھی کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرنا آسان ہے تو بہت اچھی بات ورنہ ناغہ بھی ہو سکتا ہے یعنی تین دن بعد سات دن بعد گیارہ دن بعد یا ہیر اعتوار یہ عمل کیا جا سکتا ہے تیسرا طریقہ اس کا چار کیل لے لے چاروں کے اوپر آپ نے اس آیت مبارکہ کو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے یعنی اول آخر درود قادری ایک ایک دفعہ پڑھ کر اکیس مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے ایک کیل پہ آپ پھونک مار دیں گے پھر دوسرے پہ اسی طرح اکیس مرتبہ پڑھ کے پھونک مار دیں گے پھر تیسرے پہ پھر چوتھے پہ یوں چاروں کیل گھر کے کونوں میں گاڑ دیں گے انشاءاللہ گھر میں جو جادو کا اثر ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے مریض کو آپ تعویز بنا کے دینا چاہتے ہیں گھر میں کوئی بیمار ہے یا پھر آپ کا کوئی مریض ہے آپ عامل ہیں تو آپ درود قادری بسم اللہ کے ساتھ لکھیں پھر اس آیت مبارکہ کو لکھیں پھر درود قادری لکھ دیں تعویز پینے کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور گلے میں ڈالنے کے لیے بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جادو ٹوٹ جائے گا مزید رہنمائی کے لیے رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اقول قول ہادا و استغفر اللہ و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین